گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب کشف المعجوب کے بالکل آغاز میں لکھتے ہیں کہ جو ملہدین ہیں ان کے کئی فرقے ہیں داتا صاحب نے ایک فرقے کا نام لکھا ہے وہ لا ادریہ فرقہ ہے یہ سرحکاہ نصفی جنہوں نے پڑھی ہے اس کے شروع میں یہ ان فرقوں کے تذکرے ملتے ہیں اندیہ انادیہ اور لا ادریہ یہ ملہدین کے تین فرقے ہیں اندیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس جو کچھ جائے وہ ٹھیک ہے اور انادیہ کا مطلب ہے کہ یہ سب غلط ہے اور لا ادریہ کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں علم ہے ہی کوئی نہیں داتا صاحب نے ان لا ادریہ کا اراد کرتے ہو لکھئے یہ کہتے ہیں جی علم ہوتا ہی کوئی نہیں آج آپ کو کارج کے بعض لڑکے ملیں تو وہ ایسا کہتے ہیں ان کو وہاں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں میرے پاس ایک نوجوان آکے بیٹھا بڑی اس نے گفتگو کی کچھ سوال جواب چلائے اور مجھے کہنے لگا کہ میں روحانی طور پر بہت پریشان ہوں بڑی ٹینشن میں ہے میں لٹیچر پڑ پڑ کے پاگل ہو گیا ہوں میں نے کہا کیا پڑا ہے کہ نے کہا سر علم ہے ہی کوئی نہیں بلکل اسی انداز میں ہو جائے وہ کہنا لگا اس نے گفتگو کی داتا صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں تو اس کا جواب کیا ہے داتا صاحب لکھتے ہیں جو کہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں تم اس سے پوچھو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علم ہے ہی کوئی نہیں تمہارا یہ جملہ اس جملے کا تمہیں علم ہے یہ بات پکی ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علم ہے ہی کوئی نہیں یہ بات کنفرم ہے یہ حرف آخر ہے اب وہ دو میں سے ایک جواب دے گا وہ کہے گا ہاں یہ بات پکی ہے تو پھر آپ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات پکی ہے تو تم نے مان لیا کہ علم ہوتا ہے اور اگر تم کہو کہ یہ بات بھی پکی کو نہیں مجھے اس کا بھی کو نہیں پتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تم ایک بے سلس بے سلس کا معنی ہوتا ہے بے بنیاد جس کا تمہیں خود بھی نہیں پتا جس کے بارے میں تم خود بے خبر ہو اس بے خبری کی بنیاد پر تم نے اتنا بڑا نظریہ گھڑ لیا ہے اگر تم کہو کہ علم مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ علم کوئی شاہ نہیں تو تم نے علم کو مان لیا اگر تم کہو کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ علم ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جہالت کی بنا پر اتنا بڑا نظریہ گھڑ کر لوگوں کے پیچھے گمراہ کرنے کے لئے پڑ چکے ہو یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اتنا عرصہ پہلے ایک بات رشاد فرما دی تھی لیٹا چکے ہو